موسیقی 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 راہول گاندی صاحب رکھ رہے ہیں اب راہول گاندی صاحب نے یہ کہا کہ نوٹ بندی ایک ایسا فیصلہ تھی جس نے لوگوں کو کافی پریشان کیا اور جی ایسٹی کو گبر سنگھ ٹیکس قرار دیا یہاں راہول گاندی نے جی ایسٹی کو گبر سنگھ ٹیکس بتایا اور انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے بیعاپاری ہیں ان کا تو بزنس ختم کیا ہی اور جو پیسے گھر میں پڑے تھے ان کے وہ بھی لے گئے جی ایسٹی کا نام پر یہ تھا کہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا لیکن واقعی میں لوگوں کی جیب سے پیسہ چلا گیا بھئیہ جی ایسٹی کا تھوڑا 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 آج تک ہم لوگ بھی نہیں سمجھ پائے ہیں سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں راہول گاندی جی لیکن کہیں نہ کہیں جی ایسٹی میں آج بھی پتہ نہیں لگتا کسی ریسٹورنٹ میں جاؤ تو کس ریٹ پر وہ کس کونسا چارج لگائیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا اب جی ایسٹی تو ہے ساتھ ہی نوٹ بندی نوٹ بندی کے لیے یہ بھی کھولا ایسا ہو چکا ہے کہ RBI نے بھی منع کیا ہے اور نوٹ بندی ہمیشہ پلاننگ سے کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہو اور آپ نوٹ بندی کر دیں تو اس کے بعد ظاہر طور پر جی ڈی پی آپ کی پوری طرح سے نیچے آ جائیے اور آپ کا دیش کوئی جاپان تو ہے نہیں کہ آپ نوٹ بندی کر لیں جاپان میں اگر آپ سڑکو پر جائیں گے جو روڈ سائٹ شاپس ہوتی ہیں وہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں عمومن کیا ہوتا ایک فریج رکھا ہوتا اس کے اندر سمان ہوتا اور لوگ ایمانداری سے اس سمان کو نکالتے ہیں اگر آپ بھارت میں اس قسم کا فریج رکھ دیں گے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا وہی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے نوٹ بندی میں یہ بھی کہا نوٹ بندی کو لیں گے راول گاڈی نے کہ پانچ سو اور ہزار کے جو نوٹ وہ پوری طرح سے ردی کروا دیئے تھے پردان منتری نریندر موڈی نے یعنی کہ جیب میں جو پانچ سو کا نوٹ میں اس ٹائم لے کے گھوم رہا تھا تو لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آخر نوٹ بندی اور جی ایسٹی سے فائدہ ہوا کیا اگلے دن پانچ سو اور ہزار کے نوٹ ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب کوئی لے لے فیلال راہل گاڈی نے اپنے سارے پتے بچھا دیئے ہیں اور پورا پلٹوار کر دیا ہے پردان منتری نریندر موڈی سے اب تک جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے فیسٹلے کو پوری طرح سے پورے دیش کو سمجھا پانے میں ابھی تک سکشم نہیں رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش کو اب تک یہ نہیں پتا لگا یہ ضرور پتا لگا کہ کالا دھن آئے گا کالا دھن خالی بھارتی جنتہ پارٹی پردان منتری نریند موڈی اور امیج شاہ صاحب کو پتا ہے لیکن اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کالا دھن آخر ہے کیا دوسری بات کیا ہے جو جی ایسٹی لگی اب جی ایسٹی میں آپ نے تو بڑا ساری چیزیں بولی کہ بھئی جی ایسٹی کے انڈر میں یہ آئے گا لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ جی ایسٹی کا جو سلاب ہے وہ آخر رکھا کس کے لئے گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو مدیورگی لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ دیش کا کھاتے ہیں اور وہی لوگ پچاتے بھی ہیں کیونکہ امیر کا کچھ بگڑ نہیں رہا گریب کا کچھ جان نہیں رہا اب تیسرا جو سب سے بڑا سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار کیوں صرف یہ تو ایسے مددے رہے ہیں جن کو کانگریس بھنا رہی ہے بیروزگاری کا مددہ آردک پٹیل صاحب نے شروع کیا ہے وہ بیروزگار ہے اتنی پروپرٹی لیوائز کی پہنٹ ہر دوسرے دن پہن کے گھومتے ہیں اور وہ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں بیروزگار تو ایسے بیروزگار لوگ جب کھڑے ہوں گے ہمارے ہاں اور انہیں صحیح لینگویج میں نیتا کہا جاتا ہے پچیس سال کے ہاردک پٹیل عمر ضرور چھوٹی ہے لیکن پولیٹکس کے ماملے میں سرب گونڈ سمپن ہے اب فلال اگر آپ دیکھیں تو ریلیوں کا دور جاری ہے اور ایک طرح سے تینوں طرف سے یا یوں کہیں کہ چاروں خانے چت کر دیا ہے فلال بھارتی جنتہ پارٹی کو پردان منتری موڈی یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھئیہ جی ایس ٹی اور باقی چیزوں کا جواب دو یا پھر پریانکا گاندھی وادرا سے نپٹو کیونکہ بھئیہ جم کر جو ہے کانگریس کی یہ شیرنی دہاڑ رہی ہے بنارس میں اب صبح ایک اور خبر آئی صبح تو مطلب واقعی میں ہسا دینے والی خبر آئی تھی کہا جاتا ہے کہ بنارس بھولے ناپ کا دھام ہے اور وہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے یہاں دھرم کی اور آستھا کی کوئی بات نہیں ہے اب یہاں پر پریانکا گاندھی کے دھرم کو لے کر سوال اٹھ گئے کہ بھئیہ بابا وشناب کے مندر میں پریانکا گاندھی قدم نہیں رکھیں گی اب کیوں نہیں رکھیں گی یہ تو پھلال جو وکیل صاحب لوگ ہیں ویسے ان کو دکھتا نہیں ابھی تب پانچ سال سے پریانکا گاندھی راہل گاندھی ہاردک پٹیل یہ تب جارے تھے تب ان کو دکھت نہیں تھی لیکن اب جب چناؤو کا دور آ گیا ہے تو سبھی وکیل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اب فلال دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ راہل گاندھی کا جو یہ پہترا ہے یا پھر کانگریس پارٹی کا جو یہ پہترا ہے اس سے کیسے پار پاپ آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی فلال اس خاص اپ ڈیٹ میں اتنا ہی ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل SPN 9 News کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولیے گا نمشکر